آج تقریباً دو بجے شروع ہوئی جس میں سرکار نے تقریباً ایک سال اور تین ماہ کے بعد اشرا عبران کو نو مئی کے واقعات میں ان کی گرفتاری لینے کی خواہش کی اور ان کو ملوث کیا مختلف بیانات کی روشنی میں جو کہ کو ایکیوزٹ کے بیان تھے اور کنفیشنل سٹیٹمنٹس تھی جس کی کہ قانون میں کوئی قانونی حیثیت یا وقت نہیں ہوتی بہت ڈیٹیلڈ سمیشنز اور دلائل سنے گئے بارہ تفتیشی افسران اپنا ریکارڈ اور یہ خواہش لے کر جج صاحب کے پاس آئے تھے کہ ان کا اس مقدمے میں ان کو ملوث کر کے تو ان کی کسٹڈی حاصل کی جائے اور وہ نو مئی کے مقدمات فیس کریں دہشتگردی کے جج صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ بہت ایکزوسٹیو اور مفصل دلائل سنے بشرا عمران صاحبہ کی لیگل ٹیم سے اور وہ سارے دلائل سننے کے بعد اب سے تقریباً دس منٹ پہلے انہوں نے بشرا عمران کو بارہ کے بارہ مقدمات میں دسچارج کر دیا ہے یعنی بری کر دیا ہے اسی سٹیج پر اور ان کا اب نو مئی سے اوفیشلی آج کے اس فیصلے کے بعد ان کا کوئی تعلق اس مقدمے سے نہیں رہ جاتا ساتھی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی تقریباً دی بیس مقدمات میں نو مئی کی ان کی زمانتیں آلیڈی ہو چکی تھی اور دو سے تین مختلف پوزیشن سرکار لے چکی تھی کہ عمران خان صاحب کو وہ نو مئی کے مقدمات میں کیسے کنیکٹ کر رہے تھے سب سے پہلے تو کوئی چکری کے خریب کوئی سازش ہوئی وہ انہوں نے اس پر بینک کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا میٹیریل ڈسیمنیٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ کیپیبل تھا آف انسائٹنگ اینسٹیگیٹنگ پبلک ایڈ لارج اس کو بھی مختلف عدالتوں نے ریجیکٹ کیا اور اب مشرہ عمران کو تقریباً ایک سال اور تین ماہ کے بعد تین ایسے بیانات وہ سامنے لائے جنہوں نے اپنے بیانوں میں ان کا جو جسٹ یا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے نو مئی کے واقعات میں مشرہ عمران کی مکمل امام سپورٹ عمران خان صاحب کو موجود تھی اور وہ خوش تھی اس واقعے پر تو جج صاحب نے بار بار اس ایویڈنس ایویڈنس کو دیکھا کہ خوشی سے مراد کیا ہے آپ کی اور کیا ایویڈنس ہے جو خوشی پر اور ہیپینس پر مبنی ہیں تو اس تاخیر کے بعد جسے کہتے ہیں اس شاکنگ ڈلے کے بعد اس اسٹونشنگ ڈلے کے بعد جو کہ ایک سال اور تین ماہ کا وقفہ ہے بہت ہی کمزور اٹیمٹ تھی سرکار کی ایک اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہے اور نو مئی کے کیسے سے وہ آج بریوز زمان ہو گئی ہیں سو اب بقایا کیا پیچھے رہ جاتا ہے مشرہ عمران صاحبہ کی حد تک ان کا کل کے دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آہ القادر کا کیس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہ سٹے ہو چکا ہے اور توشا خانہ میں نیب نے دوبارہ ایک دفعہ بدنیتی سے کام لیتے ہوئے ریفنس فائل کر دیا ہے اس پر بھی کل بقاعدہ سماعت ہوگی سو کل کا دن ایک اہم دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیویجنل بینچ میں جہاں نیب کے دو مختلف مقدمات پر بقاعدہ ڈیویجنل کورٹ سماعت کرے گی اور یہ امید ہے کہ کل ان کیسز میں بھی اچھی ریلیف آہ عمران خان صاحب کو اور مشرہ عمران کو ملے گی تو کافی آہ دنوں کے بعد آہ نو مئی کا ایک بڑا اچھا فیصلہ جج صاحب کا خوشائن لوگوں کو بچانا چاہیے بارہ مقدمات میں انصاف ہوا ہے بارہ مقدمات میں جج صاحب نے اسی سٹیج پر کہہ دیا ہے کہ یہ شہادتیں اور یہ ایویڈنس اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس پر چارج فریم کیا جا سکے اور ان کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس اس فیصلے کو آہ ویلکم کرتے ہیں اور اس سے ایک سائی آف ریلیف ہے جو آن گوئنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو کیسز چل رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں کامیابیاں ہوں تینکیو اہلہ مجھے مجھے گا تبیل سبات بھی ہے دلائل آپ نے بھی نیزہ رہے ہیں اس تقاسہ ریز نہیں کہہ دی گئی اس نوکت بات میں کہ وہ سبی بھی کوئی بری کر دی گئی ہے کہ بڑے تفصیلی دلائل ہوئے جس میں میرے ساتھ فیصل صاحب کھڑے ہیں ان کی بہت اچھی آج معاونت رہی لیگل ٹیم کو انہوں نے بڑے زبردست نکتے جو ہیں وہ اٹھائے جو سب سے کنونسنگ پوائنٹ تھا کہ قانون میں کسی ہمراہی ملزم کی شہادت کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور کسی ہمراہی ملزم کی تاخیر کے ساتھ یہ جو بیان جن پر ان کا انحصار تھا یہ نومبر دوہزار تئیس کے بیانات تھے تو جج صاحب نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ایک تو ایک سال تین ماہ ہو گئے ہیں نو مئی کے واقعات کو ایک سال تین ماہ میں آپ کو گرفتاری کی نہیں سوجی اس کے بعد نومبر دوہزار تئیس میں اگر یہ بیانات سامنے آگے اس کے بعد بھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو اتنا عرصہ جو خاموشی اختیار کی گئی وہ سرکار کے خلاف جاتی ہے سو اوورال اس سٹیج پر جبکہ ایک جج صاحب کے آگے کسی بھی شخص کو پیش کیا جاتا ہے ان کا اختیار ہے قانون میں ان کو اجازت ہے کہ وہ تمام ایویڈنس کو اگر وکیل صفائی اس ایویڈنس کو جج صاحب کے سامنے لانا جائیں تو وہ ایک دفعہ باتیوں نظر میں سو آج کے جتنے سب سمیشنز ہیں وہ باتیوں نظر میں ہوئے ہیں وہ کوئی تفصیلی مفصل آرگیومنٹس نہیں ہوئے سو اوپر سے ہی فلوٹنگ ایویڈنگ آن دی سرفیس جج ٹیرریزم فاؤن میلہ فیڈے مسچیف اور کیس آف نو ایویڈنس کیس آف نو انکرمنیٹنگ ایویڈنس کیس آف نو کنیکٹنگ ایویڈنس ورنہ ڈسچارج کی ریلیف بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ اس سٹیج پر صرف حقدار لوگوں کو ملتی ہے کہ عدالت کا ٹائم ہوگا عدالت کا اور تمام سسٹم کے وقت کا ضیا ہوگا سو اس سے سب کو بچایا جائے اور اسی سٹیج پر بری کر دیا جائے مجھے ایک بات پر کافی حیرت ہے کہ سائفر میں عمران خان صاحب بری ہوئے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا سرکار نے پڑھا ہی نہیں کہ فیصلہ کیا ہے وہ اس سے پہلے ہی اپیل میں جا چکے فیصلہ لگائے بغیر عدت اور نکاح میں بھی اپیل میں جا چکے اس میں بھی ضرور جائیں گے یہ حق ہوتا ہے ہم اگر آج اگریفڈ ہوتے ہم اپیل میں جاتے سرکار اگر اگریفڈ ہے آج بہت بڑی ٹیم تھی سرکار کی چار پروسیگیٹرز تو میرا خال ہے ان کا آئینی رائٹ اور حق ہے کہ اگر جاج صاحب نے درست فیصلہ نہیں کیا تو اس کو وہ چیلنج کر لیں جہاں اتنی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں بابی ہو جائیں گے پیش سے کوئی ایسی بات نہیں سرمان صاحب صاحب جب آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملتے ہیں تو آپ عدالتوں پر اعتماد کے اظہار کرتے ہیں جب فیصلہ آپ کے خلاف ہاتے ہیں تو آپ کی پوری قیادر جوڑی شریع کے اوپر جو وہ اظام قراشوں پر اتر آتی ہیں جب آپ کی خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اسے کھلے دیسے کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں جس نہ آئی تسلیم کرتے ہیں دیکھیں میں آپ پرابلی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں پروفیشنل لوئر ہوں میں نے کبھی تنقید نہیں کی میں نے جب بھی کسی کیس میں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے کئی فیصلے میرے خلاف آئے ہیں تو وہ ان فیصلوں پر ضرور میں نے تنقید کی آج سے ایک سال پہلے سردیوں میں جو ٹرائل چلائے بغیر رات کے اندھیرے میں جو فیصلے ہوئے وہ سائیفر کا کیس تھا وہ عدد نکاح کا کیس تھا وہ توشہ خانہ کا کیس تھا آپ کا سوال درست ہو سکتا ہے میں اپریشیٹ کروں گا اگر آپ یہ پولٹیکل کی عادت سے یہ سوال کریں آپ مجھے بخش دیں اس سوال سے کیونکہ میں پروفیشنل لوئر ہوں یہ سر مطاعت ہے کہ آج کے فیصلے کا افران خان کے ٹرائل پر کتنا ہوں فرق پڑھتا ہے جی فرق تو پڑھتا ہے دیکھیں کومن سینس کی بات ہے دو لوگ اگر مل کے سازش کرتے ہیں اور ایک کو آج بری کر دیا ہے تو یہ فرق پڑھتا ہے تینکیو